حراسگی الزام میں لاپتا افراد کمیشن کے چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے حراسگی الزام میں جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو لاپتا افراد کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے پی اے سی چیئرمین نور عالم خان نے وزیراعظم سے سفارش کی کہ ایسے شخص کو لاپتا افراد کمیشن کے عہدے سے فوراں ہٹایا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے پی اے سی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو لا پتہ افراد کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے درخواست کی ہے کہ ایسے شخص کو لا پتہ افراد کے کمیشن کے عہدے سے فوراں ہٹایا جائے نور عالم خان کا کہنا تھا کہ جعوید اقبال پر خواتین کے ساتھ حراسکی کے سنگین الزامات ہیں اگر جعوید اقبال آئندہ اجلاس میں کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کی گرفتاری کے وارنٹ چاری کیے جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات کے غلط استعمال کا معاملہ ہے اس بی بی تیبہ گل نے آواز اٹھائی ہے کہ لیکن بہت سی خواتین خاموش رہ جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے انہی خاتون کو بتا دیا ہے کہ ہمیں عوامی مفادات کی یہ چیزیں اٹھانے کا اکتیار ہے یہ معاملہ تو ہماری ماں و بہنوں کا ہے انہوں نے کہا کہ خاتون کو عشقوا تھا کہ انہیں سنا نہیں گیا ہے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں انہیں سنا گیا ہے نور عالم خان نے کہا کہ اعتصاب بیورو میں بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اگر کچھ بھیڑی ہے ان اداروں میں آ جاتے ہیں تو پھر انہیں نکالنا پڑتا ہے ایسے بھیڑیوں کی نشاندہی کرنا پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حراسانی کا کیس ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ دفاتر میں کام کرنے والی ماں و بہنوں پر چادر نہیں ہے اس بی بی کے پاس ویڈیو بھی ہیں اور ٹیکس میسیجز بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جعبید اقبال کو موقع دیا ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے آئیں جب وہ آئیں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا جعبید اقبال پر آمنہ مسعود جنجوہ نے بھی خواتین کی حراسگی کے الزامات لگائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی ارکان نے کہا کہ جعبید اقبال کو ایک موقع دیا جانا چاہیے اگلی بار جعبید اقبال نہ آئے تو ان کی گرفتاری کا وارنٹ چاری ہوگا انہوں نے کہا کہ جعبید اقبال کی ویڈیو سب نے دیکھی ہے مجھ پر بھی دباؤ تھا کہ یہ معاملہ نہ لائیں لیکن مجھے یہ معاملہ لانا تھا کیونکہ یہ ہر بیٹی کے لیے تھا وہ شخص چیئرمین تھا اور وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا تھا نور عالم خان نے کہا کہ یہ کوئی معاملی کیس نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کیس ہے ہر ایک کا قانونی حق ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں تو ایف آئی آر درج کروا سکے انہوں نے کہا کہ اس بی بی نے پچھلی حکومت کے ایک بیورو کریٹ اور معاون خصوصی کا نام بھی لیا ہے ہم پچھلی حکومت کے اس معاون خصوصی کو بھی سنیں گے ہم بلائیں گے اگر نہیں آئیں گے تو ہم اداروں کے ذریعے بلائیں گے چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا کہ ان خاتون نے آزم خان کا بھی نام لیا ہے ہم ان کو بھی سنیں گے اس پر صحافی نے زوال کیا کہ کیا آپ صحابق وزیر آزم کو بھی بلائیں گے اس کے جواب میں نور عالم خان نے کہا کہ میں کسی کے موں میں کسی کا نام نہیں ڈال سکتا جس کا نام لیا گیا ہے اس سے پوچھیں گے